ایک بات ہے ایک جنگل میں ایک بکری اور دو اس کے شوٹے شوٹے بچے چننو اور مننو رہتے تھے بکری اپنے بچوں سے بول دی ارے بچے میں کھانا لینے کے لیے جنگل میں جا رہی ہوں تم گھر پہ ہی رہنا گھر سے باہر مت نکلنا باہر بہت سارے جانبر گھونتے ہیں وہ کہیں تمہیں کھانا جائیں تم ابھی بہت شوٹے ہو اسی لیے گھر پہ ہی رہنا میں گھر پہ ہی تمہارا کھانا لے آنگی یا کہہ کر بکری وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ بچے گھر پہ رہ جاتی ہیں تب ہی بچے چننو کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ مننو سے بولتا ہے ارے مجھے تو بہت پیاس لگی ہے مجھے تو پانی پینا ہے مجھے تو جنگل میں جانا ہی ہوگا یا کہہ کر وہ جنگل میں چلا جاتا ہے وہاں پر بیڑیا پہلے سے ہی ہوتا ہے لیکن چننو اسے دیکھ نہیں پاتا اور وہ چپ چاپ پانی پینے لگتا ہے جیسے ہی وہ پانی پینے لگتا ہے تو بیڑیا کی نجر اس پر پڑ جاتی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہاں کہاں سے آیا لیکن تب ہی چننو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بیڑیا اس کا پیشا کرتا ہے پیشا کرتے کرتے وہ بچے تک چننو تک پہنچ جاتا ہے اور وہ چننو سے بولتا ہے ارے تم نے میرا پانی گندہ کر دیا مجھے وہ پانی پینا تھا تم نے جھوٹا کر دیا لیکن چننو بولتا ہے ارے میں نے کہاں پانی جھوٹا گیا وہ تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے میں آپ کا جھوٹا پی رہا ہوں تو بیڑیا بولتا ہے ارے تم اس سے جوان لڑاتا ہے تم نے نہیں تو تمہاری ماں نے جھوٹا کیا ہوگا یہ کہہ کر وہ جننو کو کھا جاتا ہے اور جیسے ہی اس کی ماں جنگل سے واپس گھر پر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اسے اس کے بچے دکھائی نہیں دے رہے وہ سوچ میں بڑھ جاتی ہے کہ اس کے بچے کہاں گئے تو تب ہی اسے اس کا چھوٹا بچہ مننو دکھائی دیتا ہے وہ اپنے بچے وہ مننو سے پوچھتی ہے کہ چننو کہاں ہے چننو کہاں چلا گیا ماما چننو کو بہت پیس لگی تھا وہ پانی بھی نہیں گیا تھا اور اس کو بیڑی نے کھا لیا تو اس کی ممہ بولتی ہے ارے بچہ اسی لیے تو میں کہتی تھی کہ جنگل میں مت جاؤ اب کیا ہوگا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے بڑوں کا کہاں ہمیشہ ماننا چاہیے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو اور آپ ایسی سٹوریز اور چاہتے ہیں تو پلیز چیننو کو سبسکرائب کیجئے اور بیڈیو کو لیکن نمت بیڈی اگر آپ میرے دوست ماننا چاہتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اسے تھمز اپ دیں اور چیننو کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے